بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاکٹ سیون کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے اور اب تک اس اجلاس کے اندر سے جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا جائے گا تاہم تاریخ اور وقت کا جو تائین ہے اور پھر مقامات کا تائین ہے وہ کیا جارہا ہے اگر پروگرام کے دوران یہ اپنیٹ سامنے آتی ہے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس خاصا گرم گرم رہا بلکہ گرم گرم سے بھی کچھ زیادہ رہا حکومتی اور اپوزیشن اور آقین آپس میں گتھم گتھا ہو گئے سپیکر ڈائس کا گھراو کیا گیا ایجنڈے کی کاپیاں پاڑی گئیں گو امران گو کے نعرے لگائے گئے اور شدید نویت کی تلق کلامی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے یوم جک جیتی ہے کشمیر کے حوالے سے جو کہ آئندہ روز ہے اور یوم جک جیتی ہے کشمیر پر آج ہمارے جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں دنیا میں اس وقت کیا کہا جا رہا ہے اور پھر جو مودی حکومت کی پالیسی ہیں وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں سیاتری صاحب سب سے پہلے تو ہم بات کریں پی ڈی ایم کا اجلاس پی ڈی ایم کا یہ اجلاس جا رہی ہے یہ بھی بڑا اویٹڈ تھا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ اجلاس ہوگا اور اکتیس جنوری گزر گئی تو اب اس اجلاس پر نظریں جو ہیں وہ جمعی ہوئی تھی ابھی تک وہ میرے خلال میں سطیفوں کی اور تحریک ادم اعتماد کی حوالے سے تو خبریں سامنے نہیں آئیں لانگ مارچ کے حوالے سے نام کی تبدیلی کا جو ہے وہ ذکر سامنے آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ارد کروں کہ جب پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت پی ڈی ایم کے لیڈروں کا جو لب و لہجہ تھا اب اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں دیکھیں اب تو شیخ رشید صاحب بھی ان کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں آج وہ کہیں میڈیا ٹاک کر رہے تھے پنڈی میں اور بہت تعریفیں کر رہے تھے اور مولانا فضل و رحمان صاحب کا جو ہے نام بہت اعترام اور عدب سے لے رہے تھے تو میں نے اس پہ ایک حکمتی وزیر سے یہ پوچھا کہ یہ کیا تبدیلی ہے شیخ رشید صاحب کی تو انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب کو جو کہا جاتا ہے وہ وہی کہتے ہیں اب ان کو کہا گیا ہے کہ مولانا کی عزت کرنی ہے اچھا جی تو اب ان کے بیانات ایسے ہوں کہ کل بھی وہ ایک پریس کنفنس کریں گے میرے خالے لال حویلی میں دو بجے کے قریب آج وہ بتا رہے تھے آج پی ڈی ایم میں رجو فیصلہ کریں گے اس کے جواب میں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا لبولاجہ تبدیل ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ پردے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آنے والے چند ماہ میں اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مولانا فضل اور ایمان صاحب نے جس طرح یہ اپنا لبولاجہ تبدیل کیا مریم نواز صاحبہ نے کیا یہ ایسے نہیں کیا یہ پیچھے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور اس جگہ تیہ ہو رہے ہیں جو طاقت کامیشہ مرک خسرہ ہے اور ان کے آنے والے دو چار دنوں میں دو چار ہفتوں میں دو چار مہینوں میں آپ دیکھیں گے نتائج بھی زامنے آ جائیں گے سینڈ الیکشن کے بعد اور یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید جنوری کے آخری ہفتے فروری کے آخری ہفتے میں ہی شاید نتائج آ جائیں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں سوال مجھے اجازت دیجے گا جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اکتیس جنوری کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں تیس فروری تک یہ نتائج سامنے آئیں گے اور وہی جو اپوزیشن کہہ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور اپوزیشن دیکھیں میں آپ کو ارز کروں ایک بات بالکل کلیر ہے کہ جب یہ ساری اپوزیشن نکلے گی جس میں مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی مولانا فضل الرحمان بھی اور بلاوال بھٹوی جب یہ نکلیں گے تو یہ لانگ مارچ پھر یہ پنجاب حکمود اور بزدار وسیم اکرم پلیس وغیرہ اس کو نہیں روک سکیں گے پنجاب سے یہ سارے لوگ ہوں گے اور لوگ غربت بیروزگاری اور مہنگائی کے وجہ سے امام بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے چلیں اس لئے شاید مہنگائی مارچ کا بنام دے رہے ہیں اسے والے سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی ہیں کالمسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں آج لی نواز رضا صاحب بہت شکریہ نواز رضا صاحب وقت دینے کا سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پی ٹی ایم کا اجلاس جاری ہے ابھی تک تو یہ خبر سامنے آئی کہ لانگ مارچ کا نام تبدیل کر کے مہنگائی مارچ رکھا جائے گا لیکن کیا اس کے علاوہ ادم اعتماد اور سریفوں کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے دیکھیں میری جو اطلاع یہ ہے کہ پسرے دو روز سے شاید رکان آبانسی کے گھر میں باستان مستندی مون کے چیتا چیتا رہنماؤں کو جس تو پارلیمانی ایڈوائیزی بورڈ کہتے ہیں اس کے رکان کا جلاس ہو رہا تھا پہلے روز بھی جلاس میں کسی کے سونوں کان خبر نہیں ہو لیکن اگرے روز جلال جلاس میں اس میں یہ بات تائے ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف سلسل جلاس کے شرکہ کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہاں ایک سسٹم نگمت ہے جس میں ویڈیو لکھ کے ذریعے میاں نواز شریف میٹنگ میں خود اپنے آپ کو فانڈیسپیٹ کر دیں اس دران ان کا مولانا پزرامان سے بھی رابطہ ہوا یہ دونوں جماعتیں اس بات پر سو بھی شد مقبک ہیں کہ لانگ مارچ کیا جائے اور لانگ مارچ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مارچ کے آخری عفتے میں لانگ مارچ کا انوازمٹ آ رہا ہے اس کی گیٹ کا آگے پیچھے اگر دن ہو سکتا ہے لیکن تیہ ہو گیا ہے کہ مارچ کے آخر میں لانگ مارچ ہوگا اور لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی بھی مجبور ہو جائے گی شرکت کے لیے اور یہ جو اسٹیوے کے ماملہ یا اگر مہتمات کی تحریک ہے یہ آخری اپشن پر چلی جائے گی اور یہ بات بھی اپس تیہ ہے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے وہ یہ ایک لانگ مارچ لنبی لڑائی رہنا چاہتے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ ٹین سمیچ کے لے گی اگر حکومت نے لانگ مارچ میں لوگوں کو رکھنے کی کوشش کی تو وہ پورے ملک میں جگہ جگہ دھرنے دیں گے اور اس کے بعد وہ پورے ملک کو مسائل کا شکار کر دیں گے روڈز بلاک کر دیں گے سرکے پند ہو جائیں گی اگر حکومت نے نہ رکا وہ یہاں آگر بیٹھ جائیں گے اس وقت تک بیٹھے رہے گے جاتا کہ عمران خان تستا فی نہیں ہو جائے خاجی صاحب یہ بتائیں کہ جب پی ڈی ایم بنا تو اس وقت پی ڈی ایم کے لیڈرز اور میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمن کا جو لبو لہجہ تھا وہ ذرا تلخ تھا اب کچھ تبدیلی اس میں نظر آ رہی ہے کیا کوئی پسے پردہ باتچیت ہو رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لبو لہجہ میں کوئی نرمی نہیں آئی وہی آدمی ہے جو ساری جماعتوں کو آگے موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی کے لبو لہجہ میں آپ آسفل زرداری کی زمانتے بھی ہو رہی ہیں آسفل زرداری کو رہیاتیں بھی مل رہی ہیں جگہ جگہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آسفل زرداری تھوڑے تھوڑے نرم ہو جائیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا ہوں کہ اگر آسفل زرداری نے اس وقت پیچھ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ سیاست میں ان کا نام اور جات ختم ہو جائے گا اس لئے آسفل زرداری کسی صورت میں بھی پی ڈی ایم کو نہیں چڑھیں گے جہاں پی ڈی ایم جائے گی اس کے ساتھ ہوتے لیں حاجی صاحب آپ کے بہتی قریبی عزیز اور دوست جو ہیں شیخ رشید صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اب شوخ ختم ہو گیا ہے اور بلاوال بھٹو بہت سمجھدارا نہ سیاست کر رہے ہیں یہ دیکھیں شیخ رشید صاحب تو ہر حکومت کے ترجمان بنتے ہیں اور ترجمانی کے جو پرائز اور جام دیتے ہیں ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں ان کی عادت ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ بول کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں انہیں کچھ بھی سیادت کا علم نہیں ہے یہ جملے بازی کرتے ہیں یہ فکرے بازی کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی سیاسی تجربہ ہے یہ ہر اکمران ہر سیاسی جماعت ان کو اپنے کام کے لئے استعمال کرتے ہیں جی بہت شکریہ آجی نباز رزا صاحب آپ نے بنا قیمتی وقت ہے اور ہم سے گفتگو کی اب ظاہر ہے یہ ایک رائے ہے حاجی صاحب کی اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ تو بالکل یک سر مختلف بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک تو ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں یعنی لمبی لڑائی لڑیں گے لانگ مارچ بھی مارچ میں ہوگا یعنی وہ مارچ میں مارچ والی جو بات ہے اس کو کہیں وہ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اور پسپردہ والی بات کو بھی انہوں نے یک سر مسترد کر دی ہے اسے جاترین صاحب لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ حاجی صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آفیو ہے ایک اپنا نکتہ نظر ہے اور وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بیان کر رہے تھے لیکن میرے علم ہیں حاجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں وہ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے حاجی صاحب کو پروگرام میں لیا تھا کہ دوسرا پوائنٹ آفیو بھی سامنے آئے میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے کہا ٹھیک آوگا لیکن میرے جو ذاتی علم ہیں وہ پسپردہ باتچت ہو رہی ہے پسپردہ بہت سارے معاملات تیہ ہو رہی ہیں اور وہی معاملات جو پسپردہ تیہ ہو رہی ہیں اسی کی وجہ سے پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ ہے ان کا جو پہلے والا لبو لجہ تھا اب وہ نہیں رہا اس میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن کس کے ساتھ ہو رہے ہیں سجاد ترین صاحب وہ تو چونکہ وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف اور ان کے حوالے سے تو ان کے پاس ایک بڑی خبر تھی لیکن پھر اس کے بعد پیپرز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے کیا ان کے ساتھ ہو رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے کسی پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا جب ایک زمانے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو ساری جماعتیں جمع ہوکے نوازہ نسول اللہ خان کے سربائی میں ایک اے آڈی بن گیا تھا اور وہ لڑائی ڈریکٹ میاں نواز شریف کی تھی جنرل مشرف سے کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا انہوں نے ان کو نکال دیا لیکن وہ بعد خاموشی سے جنرل مشرف سے معاملہ تیہ کر رہے خود بار چلے گئے اور ساری لڑائی پیپلز پارٹی نہیں لڑائی تو پیپلز پارٹی ہر چیز کو دیکھ رہی ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پسے پردہ کیا باتچیت ہو رہی ہے کس کس کی ہو رہی ہے کوئی بھی اگر یہ کہے آدمی کے ساری جماعتیں آن بورڈ نہیں ہیں تو غلط ہوگا کم سے کم یہاں پہ ساری جماعتیں آن بورڈ ہیں اور سب باتچیت کر رہے ہیں لیکن لیکن ابھی ایک جملہ جو حاجی صاحب نے بھی کہا اور عام طور پر یہ آپ کو پتہ ہے دسکشن میں رہتا ہے کہ میاں نواز شریف جس نوعیت کی سیاست کر رہے ہیں آپ نے ان کے لہجے کی تلخیق کی بات کی ویڈیو لنک میں جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے کہ اب اگر پیپلز پارٹی کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس وجہ سے یہ درادوں کی باتیں سامنے آئی ہیں خود حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اب اگر جیسے ابھی حاجی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی تو پھر آسف علی زرداری صاحب کا نام و نشان سیاست میں نہیں رہے گا پھر میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جس ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں ویسے حالات نہیں رہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں حاجی صاحب بزرگ ہیں انہوں نے جو بات کہی مجھے بہت اعترام ہے ان کا لیکن پیپلز پارٹی کا نام و نشان تو زیاو لکھ نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی زیاو لکھ بھی لگے رہے پھر اس کے بعد میاں نواز شریف لگے رہے سیفور رحمان کا اعتصاب والا سلسلہ جب وہ اعتصاب کے چیئرمن تھے اور وہ کیا کچھ نہیں ہوا محترمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ کبھی کراچی پیشی کبھی لاہور پیشی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حاجی صاحب کی خواہش ہے یا کسی کی خواہش ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی یا پیپلز پارٹی ختم کر جائے گا ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں ظلفہ کار علی بھٹو جو ہیں وہ گھڑی خدا وقت سے پاکستان کی سیاست دو ہی ہو رہی ہے یا انٹی بھٹو یا پرو بھٹو اعترین صاحب اے آرڈی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اے آرڈی میں تو پیچھے آٹی تھی پیپلز پارٹی پیچھے آٹی پیپلز پارٹی پیچھے آٹی پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب نے سارے کارڈ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بہتر تیل کے سے پولیٹکس کر رہے ہیں ان کے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ایسا کچھ کریں گے ان کے پاس ہنر ہے آپ کو پتا ہوگا جنب مشرف کو انہوں نے نکالا تھا تو ایوان صدر میں موجود تھا جنب مشرف تو انہوں نے نکالا پھر آئین میں ترمیم کی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی لیکن پیپلز پارٹی کا میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کی قربانی اسی وقت دے گی جب ان کو پتا ہوگا کہ دو اور تین ماہ کے دوران الیکشن ہونے والے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی کہے گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے ریزائن کر جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے لئے اتنی مشکلات کھڑی نہیں کرے گی ان کی لیڈرشپ نے پہلے ہی بہت مشکلات دیکھی ٹھیک ہے اسی حالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے قومی اسمبلی کا بھی ذکر کریں گے یہاں پہ وقت وائک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم بات کر رہے تھے ایک جانب پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا سجادترین صاحب یہ بڑی افسوس ناک صورت ہے ہم نے گزشتہ روز بات کی تب تو تلقلامی تک تھی مراد سعید صاحب بھی بولے آتمام شولہ بیان اور آتش بیان اور جتنے بھی علقابات دیے جائیں وہ رہے آج تو معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ حکومتی وزراء ایسا محور بناتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف جیسی شخصیت اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور بہت دھیمے آدمی ہیں بہت تھنڈے آدمی ہیں ان کو بھی اتنا جذباتی کر دیا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ وزیر آزم چور ہے آپ کہتے تھے مہنگائی ہو تو وزیر آزم چور ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی انہوں نے جذباتی کیا حکومت نہیں چاہتی کہ جو ایوان کی کاروائی ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مرسط لائن پر موجود ہیں سینئر صاحبی ہیں شمشاد بانگر صاحب بہت شکریہ شمشاد بانگر صاحب وقت دینے کا سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے پہلے تو سوال ہم ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں آج پی ڈی ایم کے قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے تو کیا نتیجہ نکلنے والا ہے کیا خبر باہر آنے والی ہے سر بہت شکریہ آپ کا پی ڈی ایم کا نتیجہ وہی نکلے گا جو آصف علی زرداری چاہتے ہیں اب دیکھیں ابھی تک جو پی ڈی ایم ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنی انگلی سے باندھا ہوئے جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے موجودہ سیاست میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب کے گروہ ہیں اور دیکھیں پہلے انہوں نے جب وہ سٹیفوں کی بات چل رہی تھے تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد والی ٹرک کی بھٹی کے پیچھے لگا دیا اور ابھی سیلٹ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے پی ڈی ایم کو اس طرف لگا دیا ہے اگر حقیقت میں دیکھیں تو مولانا فلل رحمان اور مریم نواز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کیا لائم دیتے ہیں اور آصف علی زرداری کی یہ آپ کہیں کہ یہ مہارت ہے کہ انہوں نے پوری پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا ہے پی ڈی ایم کی وہی پالیسی ہوگی جو آصف علی زرداری صاحب دیں گے مانگر صاحب آپ یہ بتائیں کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی قربانی دے گی اسطیفے دے گی دیکھیں جناب آصف علی زرداری جن کا نام ہے نا انہوں نے قربانی دینا نہیں سکھا قربانی لینا سکھا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی کسی صورت بھی قربانی نہیں دیں گے وہ جانتے ہیں کہ اقتدار کی بلبلیوں کا جو کھیل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو قربان کر کے تو اسے ایک نئے اس میں چلے جائیں ان کی وہاں پہ حکومت قیم ہے پھر انہوں نے پوری متحدہ اپوزیشنز ہے وہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے تو ان کو اس بات کی کیا ضرورت ہے مانگر صاحب آج جو قومی اسمبلی میں ہوا قومی اسمبلی آج ایسے تھی جیسے مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے اور بڑا دھکم پیل اور راجہ پرویزشنز بھی بہت جذباتی ہوئے یہ کس طرف جا رہے ہیں حالات دیکھیں قومی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن البتہ یہ تعلیم دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کو سیریس ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں اپوزیشن کو اس سے بھی زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو مساکہ جمہوریت قیم کیا تھا اس کی روح یہی تھی کہ پارلیمنٹ کو چلایا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ سپیکر کے چیمبر میں مسلم لیگ نون جاتی ہے اور وہاں پہ یقین دانی کرواتی ہے کہ پارلیمنٹ کو ایوان کو ایسن طریقے سے چلایا جائے گا لیکن جب ان کو باہر آکے رائے وینڈ سے یا لندن سے کار موصول ہوتی ہے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی اور یہ حقیقت ہے تو جب باہر بیٹھے ہوئی قیادت جو ہے وہ کچھ پتلیوں کی طرح ان کو نچائے گی تو ایوان میں تو گتھم گتھا معاملات ہوں گے تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے وہ باہر بیٹھے لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ سجاترہ جی بہت شکریہ شمشات بانگر صاحب اور انہیں قیمتی وقتی اور ہم سے گفتگو کی بانگر صاحب ظاہر ہے جب ہم قومی اسمبلی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے انہیں رائے دی ہے سجاترین صاحب اپوزیشن کا بھی اتنا ہی یہ بات میرے خیال میں آج دیکھنے میں آئی ہے کہ تھنڈے مزاج کے کہا جاتا ہے شابمود قریشی صاحب بھی آج وہ بھی جذباتی ہوئے راجہ پرویز شرف صاحب بھی جذباتی ہو گئے چلیں مراد صعید صاحب اور ان کا تو ہم اکثر کہتے ہیں چلیں ان کے مزاج کا حصہ ہے وہ آپ کے محبوب دوست ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے مگر آج جو یہ انوائیمنٹ واہ یہ دونوں طرف سے معاملات خراب ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں بات یہ ہے کہ یہ مانگر صاحب کی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے ہاؤس چلانا حکومت کے ذمہ داری ہے حکومت نے جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہوتی ہے حکومت نے جو ہے وہ آئین میں ترمیم کا بل لے کے آنا ہے حکومت نے جو ہے ایوان کو چلانا ہوتا ہے تو جب حکومت کی طرف سے اپوزیشن پر تنقید کی جائے گی اور اپوزیشن کے جو سنجیدہ لوگ ہیں نوید کمر صاحب ہیں بہت پرانے آدمی ہیں راجہ پرویز شرف پرائم منسٹر نہیں ہیں اگر آپ ان لوگوں پر تنقید کریں گے اور خود پرائمیس نے عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہیں کہ ہاؤس کے اندر کم از کم جو محول ہے وہ بہتر بنایا جا سکے اور ہاؤس کے اندر جو ہیں وہ معاملات تیہ کر کے اور بات کی جائے تاکہ یہ جو آج مچھلی منڈی کا آج بھی دیکھ لیں کل بھی دیکھ لیں یہ دھکم پیل اور یہ والا کوئی اچھا میسیج نہیں جا رہا لیکن وہ جو سپیکر آفیس میں بیٹھ کر پہلے یقین دہا نہیں ہوتی ہے اور یہاں آکے مزاج بدل جاتا ہے اور مانگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن سے کال کے بعد ہی یہ مزاج اور تیور تبدیل ہوتے ہیں دیکھیں مانگر صاحب کی اپنی رائے ہے ان کا بہت اعترام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوتا مسلم لیگ نون کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے اور پہلے تیہ کر کے وہ لوگ جاتے ہیں اور ہر بات کا وہ لندن سے نہیں پوچھتے وہ خود شاید خاکانہ باسی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں باقی ان کے لوگ بہت سینئر لوگ ہیں رانہ سناولہ صاحب اس میں ہیں اور بے شمار لوگ ہیں اگر میں نام لینا شروع کروں تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا وہ سارے لوگ ہیں اور جاندیدہ لوگ ہیں سیاست کو سمجھتی ہیں نکی صاحب ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو جب حکومت جو ہے ان پر اٹیک کرے گی تو آپ ان سے ہی توجہ تو رکھتے ہیں آپ ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ حکومت کو پھر پھول پیش کریں گے وہ بھی یہی روائیہ رکھیں گے اچھا ایک جانب تو یہ معاملہ ہے دوسری جانب جو گفتگو ہوئی تلخ کلامی صحیح گرمہ گرمی صحیح ایوان کا ماحول مچھلی بندی صحیح لیکن جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی آپ کو پتہ ہے آپ سیلیت جنرلیسٹ ہیں کہ بہت کچھ سامنے آتے ہیں آج جس طرح سہرہ جب پروید اشرف نے یہ کہا کہ بے شک مجھے آپ راجہ رنٹل قرار دیتے ہیں دیتے رہیں مگر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے بڑی انہیں مثالیں دی لمبی گفتگو کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ میرے دور میں میں راجہ رنٹل سہی مگر میرے دور میں بجلی کی فی یونٹ قیمت چار روپے تھی اور آپ کے دور میں چھپیس روپے تک چلی گئی ہوئی ہے تو اس حوالے سے تو یقینی طور پر معاملات کو دیکھنا ہوگا اب دیکھیں یہی تو وہ بات ہے یہی وہ بات ہے جس پر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو سوال اٹھاتی ہے حکومت اس کا جواب دے حکومت بتائے کہ چار روپے سے چھپیس روپے یا بیس روپے جو راجہ صاحب نے کہی ہے وہ بجلی کیوں بڑھی ہے پیٹرول کیوں بڑھ رہا ہے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے انڈے کیوں مہنگی ہو رہی ہے آٹھا کیوں مہنگا ہو رہا ہے چینی کیوں مہنگی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ حکومت جواب دے جب حکومت سے کہا جاتا یہ جواب دے چور ہیں ڈاکوں ہیں یہ سارے کریمینہ جمع ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ذمہ داری تو وہ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں گزشتہ حکومتیں جو لوگ ایوان میں چیخ رہے ہیں جو اچھی اچھی آواز بے اور گلہ پھڑ کے بات کر رہے ہیں حکومتی وزراء تو یہ کہتے ہیں یہی لوگ انہی کا جنہ ہے اور انہی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں بار بار آپ کے بھی علماء وزیراعظم کہہ چکے ہیں نکی صاحب یہ چوراں اب ڈھائی تین سال سے زیادہ اب اور نہیں بیچ سکتے اب ڈھائی تین سال ہونے والے اس حکومت کو آپ یہی کہتے آئے ہیں کہ پچھلی حکومت تو دو سال سے ڈھائی سال سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں نا آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خودکشی کر لیں گے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ملک کو کہاں لے گئے ہیں پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں چائنا مارڈل ہونا چاہیے کبھی آپ ملیشیا کبھی آپ ترکی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کوئی کنفیوز تو نہیں ہے آپ پہلے پہلے آپ کیا پلان کے لئے کہتے ہیں کیا پالیسی ہیں آپ سامنے رکھیں عوام کے جناب یہ پالیسی ہیں ٹھیک دو ڈھائی تین سال جو ہو گئے ہیں ڈھائی سال سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا ہے اس دوران مہنگھائی ہو گئی دوائیوں کی قیمتیں ہو گئیں آٹا چینی دال کی قیمت جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے بجلی پٹرول کے قیمتیں یہ ساری بڑی ہیں کیا ان کو روکنا حکومت کا کام نہیں تھا راجہ پرویز شرف صاحب نے آج جو بات کہی کہ جناب میں تو چار روپے پہ چھوڑ کی گیا تھا یہ آج بیس اور شبیس کیسے ہو گئے ہیں اس کا جواب تو عمر عیوب کو دینا چاہیے تھا عمر عیوب تو پچھلی گورنمنٹ بھی تھے اور پھر یہ چور ڈاکو جن کو پرائی ملیٹر کہتے ہیں عمر عیوب صاحب نے تو جو آج گفتگو کیا وہ تو زلفقار علی بھٹو پہ انہوں نے کہا کہ زلفقار علی بھٹو نے کتنی پارٹیاں تبدیل کی آج عمر عیوب صاحب نے جو قومی اسمبلی میں گفتگو کی ہے اپنی یقینی طور پر دیکھی ہوگی تو وہ تو کسی اور جانب چلے گئے نہ وہ پھر پوریٹیکس پہ چلے گئے لیکن یہاں پہ سوال ایک ہے اور وہ یہ ہے سجاد ترید صاحب کہ آئی پی پیز کے معاملہ کے جب ذکر آتا ہے تو راجہ پرویز شرف صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے وہ کیس بھی چلتا رہا تو آج تو ظاہر ہے جب انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی حکومت ہو ان کو بہت سانی ختم تو نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوئی اور مہنگی اس وقت اگریمنٹس کیے گئے راجہ پرویز عرب صاحب پر جو نیپ کے ریفرنس ہوئے دہر ہوئے وہ بائزت بری ہو گئے ان میں ٹھیک ہے نا اگر اس میں کوئی پرابلم تھی اگر کوئی گربر تھی کوئی کرپشن تھی تو حکومت عدالت سے سزا دلواتی نا ان کو بجائے اس کے کہ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالیاں دیں اور قومی اسمبلی میں آپ پوزیشن کو برا بلک آئیں آپ کوٹ میں جائیں نا کوٹ تو آپ کے پاس ہے ابھی آپ اور بھی عدالتیں نیپ عدالتیں بنانے جا رہے ہیں نا آپ ان کو ان سب جن لوگوں کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مقدمے کیے یعنی ڈاکو ہیں یہ چور ہیں یہ فلانے ہیں آپ ان سب کے خلاف جو آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ آپ عدالت میں پیش کریں پاکستان کی آئین اور قانون کے تحت سب کو سزائیں دلوائیں اور جیل بند کر دیں وہ تو کیس یہی ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں نکی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں پیسے لینے کا کیس ہا نا اگری میٹس کے خلاف تو کوئی کیس نہیں گئے نا تو یہ ہے نا کہ آپ نے کرپشن کیا ہے اس میں اگری میٹس تو لگتا ہے کہ اس میں ہوگا ہے نا کرپشن کسی بھی چیز میں کیوں اس کو کوئی ثبوت تو ہوگا نا عدالت ہوا میں بات تو نہیں عدالت میں کی جا سکتی نا انیس سو سنتالی سے لے کے آج مجھے بتائیں ٹونٹی ون تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کو سزا ہو چکی ہے وہ علاج کرانے کے لیے باہر گیا اس کی زمانت ہوئی اور حکومت نے اس کا نام ای سی ایل سے نکالا اور وہ لندن چلا گیا ہو یہی سکھ حکومت نے یہ کارنامہ کیا ہے نا تو یہ نہ جانے دیتے یہ اس وقت نہ جانے دیتے نا سر آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ انسانی ہمدردی کے تحت جانے دینا چاہیے ہم تو انسانی ہمدردی کے تحت بات کر رہے تھے نا لیکن پرائم منسٹر نے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق مل چلانا ہے نا وہ نہ جانے دیتے وہ کہتے ہیں جی نہیں ہو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا نہیں ہوگا تو جب وہ جا رہے تھے اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا میں تو حران ہوا کہ وہ جاس پر کس طرح جا رہے تھے اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا تو بالا بالا ہی وہ چلے گا وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ رپورٹیں بنوائی گئی ہیں وزریعظم اس پر بیان دے چکے ہوئے ہیں نہیں رپورٹیں بنوائی گئی کیا مطلب ہے کہ حکومت آپ کے پاس ہے ادارے آپ کے پاس ہیں اور پھر بھی اگر نواشری اتنا بات سار ہے کہ اس نے رپورٹیں بنوائی ہیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے حکومت میں رہ کے پر کیا کر رہے ہیں بلکل اسی حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے یوم اے یک جاتیہ کشمیر کا بھی ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں ہم موجودہ سیاسی صورتحال اور برخصوص حیوان میں جو ماہول رہا ہے سجادترین صاحب یہ تو حیوان کے ماہول کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو رہا ہے اور عمومی طور پر ہم نے تاریخ میں پہلے بھی دیکھا ہے کہ اسمبلی میں اس سے زیادہ خطرناک حالت نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اہوان میں معاملات جو گرم ہو جاتے ہیں ہمارے ہمسائے ملک میں میں ہم نے دیکھا بلکہ حمد اس کو اپنے دشمن ملک قرار دیتے ہیں اس میں بھی اثر آئے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایجنڈے کی کافیاں پھاری گئیں اور اس کو پھینکا گیا اور پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی سوال یہ ہے کہ اس میں قومی مفادات کہاں ہیں اپوزیشن نے ایجنڈے کی کافیاں پھار دیں حکومت نے اپوزیشن کو برا کہا اپوزیشن نے حکومت کو برا کہا اس میں تو قومی معاملات تھے نا جو ڈسکس ہونے تھے اور جس پر کوئی پالیسی دینی چاہیے تھے دیکھیں جو آپ جملہ استعمال کرتے ہیں نا قومی مفادات قومی مفادات اور غریب عوام کے لیے یہ اپوزیشن والے کچھ نہیں کر رہے نا حکومت والے کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک حکمران کلاس ہے اور حکمران کلاس جو ہے وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو وہ ہی اپنے اپنے مفادار اور اپنے اپنے مسائل کو وہ دیکھتی ہے دوسری جانب جو پولیٹیکل ورکر ہیں جو سیاسی جماعتوں میں ہیں ان کی بات کوئی نہیں سنتا زائد خان این پی میں ہیں سر آپ نے باشا اللہ نام لیا زائد خان صاحب کا تو وہ ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ زائد خان صاحب وقت دینے کا باشا اللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں سجاد ترین صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے تو ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے اجلاس جاری ہے کیا لائے عمل بننے چاہ رہے ہیں دیکھیں نکس صاحب میں تو آج ایک اجلاس میں نہیں گئے لیکن اسے پہلے والا اجلاس میں گیا تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ تین یا چار پروری کو بیڈاول بٹو سے پوچھا جائے جس دن اس کو پھارے ہو تو ہم میٹنگ رکھیں گے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے لانگ بارٹ تو کرنی ہے وہ لانگ بارٹ کپ کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور جو اس طرح والی باتیں یہ بھی ڈسکس کریں تو آج یہ دونوں باتیں میرے سال میں ڈسکس ہوگی ہوگی کیونکہ ابھی تک تو میرے کس سے رابطہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ میں سجادترین صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ پارٹیوں میں ایک سوچ ایک نظریات ایک پکر ہوا کرتی تھی اب وہ نہیں ہے اب ہر ایک جو پارٹی ہے وہ مفادات کی شاصل زیادہ وہ اس وقت تر جگہ بنا چکی ہے وہ سیاسی ورکر بھی نہیں رہی ہیں جو سجادترین صاحب بات کرتے ہیں وہ سیاسی کارکون بھی ابھی نہیں رہی ہیں ہر کارکون یا ابھی بیسو کا جو لوگ وہ کارٹیوں میں ہیں اس کو آپ سیاسی کارکون کہتے ہیں تو وہ مفادات کیخاتے رہے گی جنو جنو گری ملے گی ملے گی ملے ہوگا ملے ہوگا پہلی یہ چیز یوں ہوا کرتی تھی سجادترین صاحب اور ہمارے وقت میں تیری تاکہ ایک نظریات تھی ایک لیپس کے سیاست ہوتی تھی ایک رائٹ کے سیاست ہوتی تھی اور اس پہ ایک نظریات تھی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس ایلیکشن لڑے گا اس ایلیکشن جیجے گا اس ایلیکشن ہارے گا اسی کھول غرض کسی کہا دیتی یعنی جب میں اب وہی ہاندابان کے ساتھ رہا ہوں ہم نے جب اس کو سنا تو اس نے یہی ہی کہا کہ اس ایلیکشن ہم ہار گئی تو بیٹھ گئی ہم نے کہا آپ احساست آپ کا ایک نظریات تھی جس کی عوام کے خدمت کرنا ہے وہ خدمت آپ ایلیکشن میں بیٹھ کرتے ہیں لیکن ابھی کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہر ایک کے بندہ سوچ چاہے کیجئے آپ سینل میں آرہے بھی نہیں آرہے آپ میشہ لیسنلی میں آرہے بھی نہیں آرہے آپ ایلیکشن بن رہے بھی نہیں بن رہے ہو تو ابھی سیاست کا ماہور اس وقت پورا دنیا میں تجیل ہے لیکن خاص پر ہمارے پاکستانوں ملدود و اکمانوں کے آنے تک بلکل ایسا ہو گیا کہ آپ کسی کے طرف دیکھ رہے ہیں زائد خان صاحب زائد خان صاحب ایسے لگتا ہے جیسے ساری پالٹیوں پر سرمایہ داروں نے قبضہ کر لیا اور ساری پالٹیوں آپ سرمایہ کی سیاست کر رہی ہیں کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں سجادری صاحب سیاست وہ جو سرمایہ دار والی بات ہوتی وہ تو چلو پھر بھی کوئی بات تو ہوتی نا ابھی وہ نہیں ہے ابھی مپادات ہے مپادات ایک بندہ سرمایہ دار ہے یا غیر سرمایہ دار ہے لیکن دیکھیں نا یہ جو چار نمبر گیٹ کے چوکی دار ہوتا ہے یہ تو سرمایہ دار نہیں ہوتا ہے یہ تو چار نمبر گیٹ کے طرف دیکھتا ہے یا ایک ٹیلی فون کال کا دیکھتا ہے کہ اس کے طرف سے ٹیلی فون آئے گا تو مجھے سانیٹری ملیں گی مجھے ایم پی اے میں جتوائے گا مجھے ایم اے میں جتوائے گا ابھی یہ بدقسمتی ہے وہ تو ہمیشہ کیلئے ہوا کرتا تھا وہ جو سرمایہ دارہ نظام سے رائٹ ونگ تو یہی کرتے تھے لیفت ونگ یہی کرتے تھے رائٹ ونگ وہ کرتے تھے تو زائد خان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہم نے ایوان میں دیکھا جس قسم کا ماحول سامنے آیا ڈسکشن کم تھی لڑائی زیادہ تھی دیکھیں ایک بات نہیں یہ موجودہ حکومت اس سے پہلے بھی جو دوہزار اٹھ کی سمجھ لیای تھی یا دوہزار تیارہ کی آئی تھی وہ پھر بھی ایک اس حد تک تو نہیں تھی لیکن ایک سیاسی تھی ابھی تو جو دوہزار اٹھارہ کے بعد آئے یہ تو گالم فلوش کے علاوہ تو کچھ ہے پارلیمنٹ تو چلی نہیں رہے پارلیمنٹ میں ہی بتا دے کہ کونہ کانسو سازی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں جب آئے تو اٹھارہ ترمیم ایک بہت بڑا امیمنٹ ہے جس کو نو مہینے ہر پارٹی کا جس کا ایک میمبر تھا وہ بھی اس کومیٹی کا میمبر تھا 39 میمبر بیٹے ہوتی ہے اور ڈسکس کرتے رہے اور وہ تب جب بلکل سب کا یولانیم اتفاق کر رہا ہے ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ کے اندر لے کے آیا اور پھر اس پہ باس ہوئی اور پھر پاس ہوا اب مجھے آپ بتا دیں یہ جو ابھی کانون لے کے آ رہے ہیں نہ تو کومیٹی میں جاتے ہیں نہ اس پہ کی جاتی ہے پریشر آ جاتا ہے جاتا ریسہ سمجھتا ہے کہ جتے بھی ابھی ہم نے کانون سازی اسمبلی میں کی پریشر کے بغیر تو کیے نہیں ہے وہ آپوزیشن نے بھی لمبا لیٹ گیا اور حکومت تو پہلے سے لمبا لیٹ ہے ہوئے تھے تو اس نے جتنے میں کانون سازی ابھی ہوئی ہے وہ ساری پریشر سے ہوئی ہے وہ کانون سازی جو عوام کے لیے جس طرح سجادہ دنی صاحب کہہ رہے تھے یا رضا صاحب آپ کہہ رہے کہ عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ عوام کے لیے کوئی کانون سازی نہیں ہوئی عوام کے لیے کانون سازی نہیں ہوتی یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اطراف بھی کر رہے ہیں زیادر خان صاحب بہت شکریہ آپ نے باقیبتی وقت دیا زیادرین صاحب اب ظاہر ہے اس پہ ذرا ایک کومنٹ کر دیجئے گا کہ جو ابھی رائے دیا زیادر خان صاحب ہے کہ اس وقت محل وہ کہتے ہیں زیادہ خراب ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادر خان صاحب جیسے سیاسی کارکون ابھی بہت پیچھے چلے گئے ہیں انہوں نے بات نہیں ملے لیکن ہر جماعت نے پیپس پارٹی میں چودری منظور جیسے ہیں جو ابھی سوشلسٹ انقلاب پر یقین رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سرمایہ کی دنیا میں سارے سرمایہ دار آ گئے ہیں اور اب سرمایہ کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں لیکن پیسے کا صرف لڑائی ہے اور سرمایہ دار سارے جمع ہو گئے ہیں اس سے زیادہ جیسے وہ بات کر رہے ہیں کہ مفادات کا معاملہ ہے سرمایہ نہیں ہے بنیادی طور پر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بنیادی طرف ہوتے ہے یہ مفادات کا نام جب مفادات ٹکرا دہیں تو وہ سرمایہ کے مفادات ٹکرا رہے ہوتی ہیں نہیں سیاست میں تو ہمیشہ مفادات تو جس کو common interest کہتے ہیں یا interest کہتے ہیں جب آپ کے مفادات ٹکراتے ہیں تو وہ ترحیق سرمایہ کی وجہ سے ٹکرا رہے ہوتی ہیں کہ اگر انہوں نے دو چار شگر ملے لگائی ہیں تو ہم نے پانچ شگر کیوں نہیں ملے گائیں ساری پالٹیوں میں کیا شگر ملوں کے ممالکان نہیں شامل ساری پالٹیوں میں ہیں کیا ہوا چینی مہنگی ہوئی کسی کے بارے میں کوئی پوچھا گیا کسی کا کچھ نہیں پوچھا گیا آج بھی ہمارے کسان جو ہیں بیچارے وہ پریشان ہیں گنے کے والے بھی پریشان ہیں حکومت بڑا بڑا دعوے کیے کچھ نہیں ہوا تو یہ سرمایہ دار جو ہے یہ ایک ان کا کلب ہے جی سرمایہ داروں کا جس طرح ایک حکمران جماعت کا ہے تو یہ آج اسمبلی میں سارے سرمایہ دار آپ سمجھتے ہیں یا مفاد پرس جو ٹولہ تھا وہ ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا چاہے وہ اپوزیشن کے بینچز پہ تھے چاہے حکومتی بینچز پہ تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ کی لڑائی تھی مفادات کی لڑائی تھی اور ان کا عام سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ان کا عام سے کوئی تعلق ہے نہ عام کے مفادات کا نہ عام کا ان کے پاس کوئی پروگرام ہے کوئی بھی حکومت بھی اپوزیشن بھی ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے عام کے لیے اور ان کے پاس عام کی حالت کیسے بہتر ہوگی عام کی مشکلات کیسے کم ہوگی ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے یہ صرف اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو لڑائی ہے اہمان میں ہو رہی ہوتی ہیں یہ بھی اس لیے لوگ کرتے ہیں تاکہ اصل عمام کے جو ایشیوز ہیں اس پر کوئی بات نہ کرے وہ دبے رہیں اور ان کے نئے نئے ایشیوز سامنے آتے ہیں سامنے آتے ہیں وہ خبر کا حصہ رہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ تعریف صاحب جب آپ نے عوامی معاملات کی بات کی ملکی مفاد کی یا نیشنل ایٹریسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر ہمارا ایک بڑا پرانا معاملہ ہے اس پر ہمارا ایک ہمیشہ سے ہم سٹیک ہولڈر ہیں اب آئندہ روز یوم یکجیتی کشمیر ہم منانے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے 2004 سے بنایا جا رہا ہے اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے لیکن اب جو ہم یوم یکجیتی کشمیر منانے جا رہے ہیں بیاک وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک جانب سرکاری سطح پر کشمیریوں سے یکجیتی کا اظہار کرنے کے حوالے سے تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہوگا اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ایک ریالی نکالیں گے حکومت کے خلاف کہ انہوں نے کشمیر کا سعودہ کر دیا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں بات ہی ہے کہ سعودہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہو سکتا ہے مولانا صاحب بہت ویجین والے زیرک آدمی ہے نہیں خود وہ کشمیر کو میٹی ہے جی جی ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہو سکتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جب پانچ اگست کو یہ دو اقدامات ختم کیے گئے پچھلے سال تو اس کے بعد جو ہے نرندر مودی نے جو پوائنٹ آویو لیا اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ جس طرح ہونی چاہیی تھی وہ اس طرح نہیں ہو سکی یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب ایوان میں بھی بات کرتے ہیں ملتان چلے جاتے ہیں ہر ویکنڈ پہ اپنے دربار پہ پریس کانفنس بھی کرتے ہیں لیکن وہ جس طرح کشمیریوں کے نماندگی کرنی چاہیے تھی یا جس طرح پرائم نیسٹ نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا اور کہا کہ میں اب کشمیریوں کی وقالت کروں گا میں کشمیریوں کی بات کروں گا وہ تو سلسل جاری نہیں رہا اور جس طرح ماضی میں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کشمیریوں سے تھوڑا سا فاصلے پر ہیں وہ تاثر ختم ہونا چاہیے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کل آپ دیکھئے گا پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہوگی ہمیشہ کی طرح کشمیریوں کے ساتھ جگجیتی کا اظہار کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نکیر سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ